بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم دنیا بر سے دیکھ رہے ہیں رسول نبال تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہم حکم ازبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر درس قرآن کا یا خصوصی پرگرام یا ایوہ الناس ناظر محترم آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا عاصف الرحمن سنان صاحب موضوع گفتگو آج کا سورة القحف کی آیت نمبر بتیس سے لے کر آیت نمبر چوالیس تک یہ درمانی آیات ہیں تو ان کی تلاوت ترجمہ تفسیر تشریف اور عظمنا جو سوالات ہمارے ذہن میں آئیں گے وہ ان کا جواب انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَ اور ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرہ ہوا تھا اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی وَكَانَ لَهُ ثَمَرَ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتہ بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَذُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ عَبَدًا اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِرُّدِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجْدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا لَاكِنَّهُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا وَلَوْ لَا اِذْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنَا تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاءاللہ لا قوة إلَّا بِاللَّهِ کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے فَعَسَا رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز آتا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنَ تَسْتَطِعَ لَهُ طَلَبًا یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا اور اس کی ساری دولت عذاب کے گہرے میں آگئی اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا جبکہ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا وَلَمْ تَكُلَّهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے ایسے موقع پر مدد کا سارا اختیار سچ اللہ کو حاصل ہے وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے ناظرین مہترم یہ تقریبا پورا رکوع اس کے تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم ناظرین ورحمت اللہ یہ بہترین جو ایک گفتگو اور بڑی تنبیہ والی گفتگو ہم نے ابھی سنی اللہ کے کلام سے تو اس کا تھوڑا سا مفہوم اور خلاصہ اور یہ کیا قصہ ہے کون ہیں یہ لوگ جن کے درمینی مقالمہ ہے تھوڑا سا ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ ہم انسانوں کو جب کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو کبھی کبھار تو براہ راست حکامات دیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کے مواقع فرام کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار اللہ تعالی جو ہے وہ مختلف جو کائناتی واقعات ہوتے ہیں یا ہمارے محول میں گرد و پیش میں جو روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پیش فرماتے ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کا جو ہے وہ ہمیں احتمام کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں اس آیت میں یہاں ایک واقعہ کا ذکر ہے اب واقعات کے بیان میں قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک غیر ضروری جو تفصیلات ہوتی ہیں ان غیر ضروری تفصیلات کی طرف نہیں جاتا قرآن پاک کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جس اس واقعے کے جس حصے سے سبق حاصل ہو رہا ہوتا ہے بس اتنی تفصیلات ذکر کرتا ہے پیچھے سورہ کحف میں بھی ہم نے دیکھا کہ سورہ کحف میں قرآن پاک نے یہ نہیں بتایا کہ یہ واقعہ کب ہوا ان لوگوں کے نام کیا تھے جس بادشاہ کے ساتھ ان کا کوئی واقعہ پیش آیا بادشاہ کا وہاں پہ خاص کوئی اتنا واضح ذکر بھی نہیں کیا گیا بس اس واقعے کی وہ تفصیلات ذکر کی گئیں جو ہمارے کام کی تھیں جس سے ہمیں ایک سبق حاصل ہو رہا تھا کیونکہ قرآن پاک کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں ہم کہانیوں کی ڈیٹیل بیان کریں بلکہ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی جو اندر کی خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں ان واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ وہاں لوگوں نے کونسا رویہ اختیار کیا کہ وہ ان کو تباہ و برباد کر گیا اور ان کے وہ کونسا رویہ تھے جو ان کو کامیاب کر گئے یہاں جو دو افراد کا واقعہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات موجود نہیں ہیں کہ یہ کون تھے یہ دو دوست تھے دو بھائی تھے یا کیا تھے بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہ دو اشخاص تھے اور ان کو اپنے والد کی طرف سے جو ہے وہ بہت سارا مال جو ہے وہ وراثت میں ملا تھا اس میں باغات تھے اور بھی بہت سارا مال تھا تو ان میں سے ایک بھائی نے آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے مختصر زندگی ہے اس میں مجھے اتنے زیادہ مال اسباب کی ضرورت نہیں ہے اس نے اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ راہ خدا میں خرج کر دیا صحیح اب ہوا کیا کہ بظاہر دیکھنے میں اس کا مال کم ہو گیا اور جو دوسرا تھا اس کے باغات اسی طرح اپنی شان و شوقت کے ساتھ قائم ہیں اور وہ جب اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو ایک بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ کیسا زبردست باغ ہے اور جو زراد کے پیشے سے منسلک لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب وہ اپنی ایک لہلاتی فصل میں یا اپنے ایک بھرپور قسم کے باغ میں داخل ہوتے ہیں تو ایک آدمی کو ایک فخر محسوس ہوتا ہے اور اس پر بڑا ناز ہوتا ہے انسان کو اب ہوا یہ کہ یہ دو بھائی تھے یا دو دوست تھے یا دو افراد جو بھی تھے ان کا جو ہے وہ آپس میں گفتو شنید رہتی ہوگی اور جیسا کہ ہم آج کل بھی اپنے محول میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو مال و دولت کی کسرت ہوتی ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل بھی کر دیتی ہے جب آدمی اس میں زیادہ مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں دل میں رہتی ہے اور بسا اوقات تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس چیز ہے کہ یہ اس حد تک بھی لے جاتے ہیں کہ انسان کفر تک پر آ جاتا ہے اور مال و دولت کی کسرت کا مطلب اس میں ہم آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی میں دیکھنے کے زیادہ آگے جو لوگ چلے گئے ریسرچ میں بہت زیادہ آگے چلے گئے تو جب وہ وحی کے علوم سے کٹتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں ہوتی تو وہی ترقی وہی ٹیکنالوجی وہ جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کٹ دیتی ہے ان کے عقائد خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ کوئی خالق نہیں ہے نعوذب اللہ کوئی قیامت نہیں ہے یہ کہا کہ بھائی آپ جب باغ میں جاتے ہو تو باغ کی تعریف کرنا اس پر خوش ہونا ایک بات ہے اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ خوش ہو آپ کا حق بنتا ہے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اس میں الفاظ آتا ہے وَلَوْ لَا اِذْدَفَلْتَ جَنَّةَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ کہ ایسا کیوں نہیں ہوا جب آپ باغ میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کر آپ ماشاءاللہ کہیں اور کہیں کہ یہ تو جو سب کچھ مجھے حاصل ہوا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہیں اور اسی میں ہمارے لئے سبق ہے کہ دنیا بھی نعمتوں کا حصول یہ کوئی برا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی آپ استعمال کریں حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوتے ہیں بوسیدہ حال میں ہیں کپڑے بوسیدہ ہیں آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات مطلب آج کل کوئی تنگی ہے مال و دولت کی کمی ہے کیا مسئلہ تو وہ فرمان لیا کہ نہیں یا رسول اللہ اللہ نے ماشاءاللہ مجھے بڑی فراوانی دی ہے تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے پر دیکھیں تو ان کو نعمتوں کو خود بھی استعمال کریں راہ خدا میں خرچ بھی کریں دوسروں کا حصہ بھی اس میں سے نکالیں لیکن خود بھی اس کو استعمال کریں لیکن اس سب کے ساتھ اس بات کا یقین ہو کہ مجھے جو کچھ ملا ہوا ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ میرا نہیں ہے بیسیکلی یہ میرا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اب اس میں میں وہی رویہ اختیار کروں گا جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اب جب یہ اس کو نصیحت کی گئی تو اس نے جو ہے اس نے اصل میں جو باتیں کی تھیں جس پر یہ اس نے نصیحت کی تھی وہ باتیں یہ تھیں کہ جب جنت باغ میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ ہوگا یا کبھی ختم ہو جائے گا جب آدمی کے پاس ایک طاقت کا نشاہ ہوتا ہے یا مال و دل کا نشاہ ہوتا تو اس کو ایسے ہی لگنے لگتا ہے کہ بس یہی ہے یہ میرے ہاتھ سے جا نہیں سکتا اور سب کچھ یہی ہے اور میں ہی میں ہوں اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ بھی یہی تھا تو اس موقع پر اس نے یہ نصیحت کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کی خوشی آپ کا اس پر فخر آپ کا اس پر ناز ایک حد تک ہونا چاہیے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو اصل بنیادی کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے تو اسی پر یہ جو ہے ان کا گفتگو کا ذکر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے انجام یہ ہوتا ہے کہ وہی ہوا جو اس کو لگ رہا تھا کہ یہ میرا مال و دورت کبھی تباہ نہیں ہو سکتا تو وہ ایک صبح جب اٹھتا ہے تو دیکھا کہ رات کوئی اس پر اس کے باغ پر اس کی کھیتی پر آفت آتی ہے آفت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کوئی باقاعدہ آسمانی آفت کوئی آگ کی شکل میں اس پر اتر گئی ہو یا کوئی بھی عذاب ہم اپنے گردوں پیش میں کھیتیوں کے ضائع ہونے کے باقیات ہم آئے روز سنتے ہیں کہ آپ آج آپ نے دیکھا ایک بہترین قسم کی فصل آپ کے سامنے موجود تھی اگلی صبح آپ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس پر کوئی ایسا حملہ ہو گیا کچھ ایسے کیڑوں کا کچھ ایسی سنڈیوں کا یا ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ بلکل صفایہ ہو گیا ہمیں یہاں پر اس لئے بتایا ہے کہ ہم اپنے مال و دولت میں اس قدر مگنہ ہوں کہ اللہ تعالی کی یاد سے ہی ہم غافل ہو جائیں اللہ تعالی کی یاد کو اپنے دل میں بسائے رکھنا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور اس بات کا ہم بار بار تذکرہ کر چکے ہیں کہ اللہ کی یاد کو دل میں بسانے کا مطلب یا ذکر اللہ کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے صرف اور صرف کہ آپ صرف اللہ کا نام زبان سے لیتے ہیں صرف یہ مقصد نہیں ہے صرف زبان سے اللہ تعالی کے ذکر کرنے سے حقہ دانی ہوگا حق اس بات میں ادا ہوگا کہ آپ جس طرح زبان سے ذکر کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی کی یاد آپ کے دل میں بسیوی ہو دل میں بسیوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر قول میں اپنے ہر فیل میں اپنے تمام معاملات میں آپ کو اس بات کی فکر رہے کہ یہاں اللہ تعالی کا مطلوب کیا ہے اللہ تعالی مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے اس میں درمیان میں اس پہلو کی طرف تھوڑا اشارہ تو دیا کہ مال ہو ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں بہت سارے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں یا دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو ایک سر ان کو یہ فیل ہونے لگتا ہے یار یہ مال و دولت جائنا یہ دنیا کی محبت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پہلے اس سے جان چڑھا ہوتے ہیں کہ مال و دولت بزاتے خود کوئی بری چیز ہے یا اموال نہیں مال و دولت کو ہم بزاتے خود بری چیز نہیں کہہ سکتے اس میں پھر یہ بھی ایک کو کہتے ہیں کہ مال اور اولاد تو فتنہ اللہ نے کہا انما مال و مولاد کو اسی طرح میں آ رہا ہوں دیکھیں اس کو اللہ نے فتنہ کہا ہے اموال کو اولاد کو تو اولاد کی تو کسرت کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ بھی بری چیز ہے اس کی کسرت کی بات کی جائے رہی ہے تو دیکھیں اس کو اللہ تعالی نے فتنہ کا ہے فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش ہمارے اردو میں جو فتنہ کا لفظ بولا جاتا ہے وہ totally negative meaning میں ہے کہ ہم اگر کسی شخص ہوئے ہیں کہ یہ شخص فتنہ ہے تو مطلب بھی یہ برائی پھیلاتا ہے کوئی چیز فتنہ ہے ہم اس چیز کو فتنہ کہتے ہیں جو چیز برائی پھیلاتی ہے عربی میں فتنہ کا یہ مطلب نہیں ہے عربی میں فتنہ اصل میں آزمائش کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ کا امتحان ہو رہا ہے تو مال بھی امتحان ہے آپ کا اصل میں اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو جہاں آپ کو فقراء صحابہ ملتے ہیں جن کے پاس مالدارات کی بہت کمی تھی تو وہیں آپ کو بہت سارے مالدار صحابہ بھی ملتے ہیں جو ہمیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پڑھتے ہیں غزوے طبوک کا موقع آتا ہے فلاں غزوے کا موقع آتا ہے تو جب مال و دولت کے خرچ کرنے کے دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی آپ اس کو فائنانس کریں جو ہماری یہ مہم ہے تو اسے کون فائنانس کرتا تھا اگر مال و دولت نہیں تھا اور نہ ہوتا تو اسباب کے درجے میں تو وہاں پہ بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں تو دیکھیں مال و دولت کے کمانے سے بھی منع نہیں کیا گیا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو حلال رزق ہے اس کا کمانا یہ ایک فرض کا ایک درجہ رکھتا ہے فریضہ تم بعد الفریضہ تو مال و دولت کا کمانا یہ برا نہیں ہے اصل ہے اس دولت کا نشہ اس نشے سے بچنا یہ ضروری ہے اگر یہ مال و دولت آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کر رہی ہے آپ کو اپنے اوپر جو واجب حقوق ہیں لوگوں کے آپ کو وہ یاد نہیں رہتا ہے آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ مال میرا ہی ہے بس میں نے اپنے لئے کمائیا ہے اس میں جو آپ کے رشتداروں کے حقوق ہیں اس میں جو آپ کے معاشرے کے جو نادار لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں اگر آپ کو ان حقوق کی فکر نہیں رہتی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں اور اس مال کے نتیجے میں وہ جسے ہم فیرونیت کہتے ہیں وہ فیرونیت اگر آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ برا ہے تو اصل جو وہ مناک ہے یہاں پر بھی دیکھیں اس جو دوسرے ساتھی نے اصل دعوت اس کو یہ نہیں کی کہ آپ سارا مال خرج کر دو اس کو کہا ہے کہ جب آپ باغ میں داخل ہوئے تو آپ یوں کہیں یہ کلمات کہیں تو آپ بلکل صحیح ٹریک پر ہیں اگر آپ یہ کلمات نہیں کہتے تو پھر آپ صحیح ٹریک پر نہیں ہیں اسی ماشاءاللہ کے بارے میں ایک روایات بھی آتی ہے بہقی میں غالبا انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی قسم کا اپنا مال و دولت جو اپنی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تو اس کا وہ مال اس کی وہ دولت وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں وہ آفات سے محفوظ ہو جاتی ہیں اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ نظرِ بچ سے محفوظ ہو جاتی ہیں تو ان آیات میں ہمیں اصل دعوت یہی دی گئی ہے کہ آپ نے مال و دولت کمانے سے منع نہیں کیا جارا آپ کو آپ کمائیں لیکن اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ وہ مت ٹوٹنے دیں اگر وہ ٹوٹ گیا تو خسارہ یہ خسارہ ہے صحیح بہت بہت شکریہ اچھا ایک چیز آپ نے اس میں ارشاد فرمائی کہ مال و دولت کا نشہ یہ بوری چیز ہے اور اگر آپ لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں آپ ان میں جو آپ کے ذمہ حقوق ہیں آس پاس سوسائٹی رشتدار غریب لوگ ان کے حقوق آپ ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بہت سارے غیر مسلموں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی چیریٹی کرتے ہیں بہت زیادہ وہ ایون وہ صرف اپنے غیر مسلموں کو نہیں بلکہ جہاں مسلمان بھی کئی مظلوم اور ضرورت مند ہیں ان تک بھی وہ اپنے مال و دولت پہنچا رہے ہوتے ہیں بڑی تعداد میں تو وہ جو کر رہے ہیں تو کیا ان کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا آگے چل کے یا ان بیچاروں کا بس دیکھیں اس کا فائدہ انہیں ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جتنے چیریٹی جب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں نام کماتے ہیں دنیا میں ان کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے بڑا سخی آدمی ہے بہت پیسے خرج کرتا ہے اتنے پروجیکٹ شروع کر دی ہے انسانیت کی یہ خدمت کر دی بغیرہ بغیرہ لیکن بعد جب آخرت کے آتی ہے تو دیکھیں آخرت کا کنسپٹر میں کس نے دیا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے یہ پھر ہم اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھیں گے یہ یہاں پر ہم اپنے دلی جذبات اور اپنی امنگوں کو ہم عقیدے کا درجہ نہیں دے سکتے جب جنت کی بات آتی ہے تو جنت کا ہمیں کس نے بتایا کہ کوئی جنت ہوگی کوئی جہنم ہوگی روز معاشر ہوگا حساب کتاب ہوگا اس کے حساب کتاب کے پھر نتیجے میں فیصلے ہوں گے یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اس حساب کتاب کی تفصیل جنت کے استحقاق کی تفصیل جہنم میں جانے والوں کی تفصیل بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھیں گے تو آخرت میں کامیابی کے لیے جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے جس کے بغیر تصور ہی نہیں ہے یعنی اس کے بغیر ہم بات ہی نہیں کر سکتے کامیابی کی وہ ہے ایمان باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان جو کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد اب صرف دین اسلام کی شکل میں ہے باقی رہی یہ بات کہ پھر اتنا کچھ انہوں نے کیا تو وہ کہاں جائے گا تو اس کا بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نائنصافی نہیں فرماتے دیکھیں آدمی کی محنت اس کا فن یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں یہ خدمت یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا بدلہ اس کو دنیا میں ضرور ملتا ہے اور جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس دنیا میں تو ان کو کچھ تھوڑا اپنا دماغ میں دل میں کچھ سکون محسوس ہوتا ہے جب وہ کسی کی خدمت کر دیتے ہیں پیسے خرج کرتے ہیں ان کو تھوڑا اتمنان ہونے لگتا ہے کہ یار ہم نے اپنے مال کا اپنے ذہن کے مطابق حق ادا کر دیا تو جب وہ اپنے ذہن کے مطابق کام کر رہے ہیں تو ان کو جو اس کا بدلہ مل رہا ہوتا ہے وہ بھی انہی کے ذہن کے مطابق مل رہا ہوتا ہے جب وہ آخرت کے بارے میں وہ خود ہی مطلب ہے اس بات کے بارے میں وہ کلیر نہیں ہے کہ آخرت ہے نہیں ہے ہم ہمارے یہاں پہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بلا وجہ بیٹھ کر ان کو جنت اللہ کرنے کے چکر میں بھائی وہ جنت کو معنی نہیں رہا آپ کیوں اس چکر میں ہیں کہ آپ اس کو زبردستی جنت اللہ کریں گے جنت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جنت کا کونسپٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے بارے میں دیگر تفصیلات بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھیں گے دیکھیں کفار کے جو یہ نیک کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک نے بڑی ایک اچھی ایک مثال بیان کی ہے کہ کافر جو اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بڑے نیک کام لگ رہے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں تو اس کی جو ہے نا مثال ایک سراب کیسی ہے سراب میں اب دور سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی ہے اور پیاسے آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے یہ اور وہ دورتا وہ اصرف جاتا ہے ان کی بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ بس یہ جو میں تھوڑے بہت چیریٹی کر دیتا ہوں اور یہ میں کام کر لیتا ہوں ایمان کے بغیر بس یہی کافی ہے اور کرتے کرتے وہ یہی عامال کرتے رہتے ہیں لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں تھا صحیح تو اصل جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہی نے کرنا تھا اور اللہ تعالی کی ذات نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے عامال میں بھی ہم اضافہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ان کو شہرت جو ہوتی ہے وہ بھی ملتا ہے نیک نامی مل رہی ہوتی ہے تو یہ ان کا دنیا کا بدلہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملتا وہ جو ان کے نیک عامال ہیں ان کا بدلہ ان کو ادھر ہی دنیا میں ملتا ہے بہت بہت شکریہ بس جاتے جاتے بس ایک دو لائنوں میں کیا خلاصہ آج کے درس کا پیش کریں گے آج کے درس کا خلاصہ ہم یہی پیش کریں گے کہ نمبر ایک کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں یہ چیز ہر وقت آپ کے ذہن میں مستاظر ہونی جائیے کہ یہ نعمت کس کی عطا کردہ ہے ہم اگر اپنی ذات کی طرف دیکھیں تو ہمیں جتنا کچھ ملا ہوتا ہے ہم اس کے مستحق نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم کتنا حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے اس کے پیشے نظر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ نے بہت زیادہ نواز رکھا ہوتا ہے تو یہ جو بہت زیادہ نواز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہے آزمائش مجھے فتنہ کی منہ بات کی یہ آزمائش ہے ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس آزمائش پر پورا اتریں پورا کیسے اتریں گے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں ان کو پیشے نظر رکھیں اس کے مطابق عمل کرتے رہیں اپنی وسط کے بقدر انسان کمزور ہے غلطیاں بہت ہوں گی توبہ استغفار کا ساتھ احتمام رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے بہت برشکریہ جیزت مولانا سے فرامان سنان صاحب کی خوبصورت جامع گفتگو آپ نے سنی ناظر بہت سرم امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملا ہوگا اور بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مولد دولت ہمیں دیا ہوا ہے اس کا ایک حساب کتاب لگا کے سب سے پہلے جو اللہ کا حق ہے وہ ہم ادا کریں گے پھر مخلوق کے حق کی طرف جائیں گے اور ابھی قربانی بھی پیش نظر ہے تو مولد دولت کو سامنے رکھ کے جو ہم حساب کتاب لگائیں گے اگر ہمارے حساب قربانی کا پہنچ رہا ہے قربانی کو تو قربانی ہم کریں گے پہلا امتحان ہمارا یہ ہے اس درست کو سننے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ان امتحانات میں کامیاب فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ہم ہمارے اوپر چیک کرنے کے لئے ہمیں چیک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہیں نے کہیں ہمارے سامنے رکھے ہیں تو انشاءاللہ ملقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں اگلے اپیسوڈ میں تب تک لئے آپ سے اجازت رہیں اللہ حافظ